اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے لڑکیوں سے دوستیاں زنہ بتا رہی ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے شو مار رہی ہوتے ہیں بھئی آپ بھڑا قصے کر رہے ہو خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو آپ کو نہیں بتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دی ہے اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تُو ایک تو کر بھی رہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہے اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہے ہیں میں منافق نہیں ہوں جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا بولو اچھائی یہ صبح و شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اسے ہوشیار رہے برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا یہ نہیں کہ سارا ہی کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں دو نمبر ہے لین دین میں کیا ہے دو نمبر آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہے آپ کو پتائے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا اچھا ہی کہا کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا وہ آپ کی اپنی ٹھرک ہوتی ہے اپنا بغض ہے دوسرے کو زلیل کرنا ہے لیبل شیطان نے کیا لگا دیا معاشرے کی ضرورت سوسائٹی کی ضرورت وہ اپنی ٹھرک پوری کر رہا ہے آدمی بھئی اگر ایک آدمی لیندین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لیندین میں صحیح نہیں پورا ہی کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر ہر چیز میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے جس سے بچنا سب سے مشکل ہے وہ شاید غیبت ہے چار آدمیوں کا نوالہ حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک پانچوے کی برائی بولو نہ گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے فلانی نے یہ کر دیا ڈمکانی نے یہ کر دیا تیری ماں یہ کر دیا تیرا مامو ایسا ہے تیرا چاچا ایسا ہے بھئی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا فلان کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں بولو نا کیا ہو گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گئی نہیں میں بار بار اس لئے تو کہتا ہوں گھر میں مرگیاں پال لو ان کے انڈے چیک کیے گروہ روزانہ کوئی انڈا کوئی تو نہیں کھا گیا اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا غیبت سے تو بچے رہو گے کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صرف مردیں ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پر لٹاؤگے وہ بچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک مرہ نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے اس لئے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا پلیننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے پیٹرول کو کیسے یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ بیٹھے وے پلیننگ کر رہے ہو دماغ لڑا ہے بھائے آپ نے کچھ بھی پلیننگ کر رہے ہو اپنے فیوچر کی پلیننگ کر رہے ہو یار میں پیسے کیسے کماؤں یار میری بائیک ہے اور پیٹرول دو سو تک پہنچ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا سیلینڈر لگوالوں اس میں شمسی طوانائی سے چلاوں یا بائیک بیش کے کبارہ والے کو دے دوں کیا کروں یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کیا ہو فارغ ہو نا یہ سمجھیں گے لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا اس دوران کسی کا فون آیا اس کو سنا دو گے یار میں اتنی امپورٹن چوتھی سادی کا سوچ رہے ہو فرض کر لو اب سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو آپ بیٹھے یار کیسے کریں مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے بچے باغی ہو جاتا ہے انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے اچانک کوئی آگیا اور وسیم بھائی السلام آپ کو غصہ آئے گا اب میں مسروف آدمی ہوں یار ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلین برباد کر دیا یا ہو گئی آپ اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو پڑے ہو رہے ہیں گھر سے بھاگے ہو موس وانٹڈ بنے ہو سسرال تھانے گیا وائے کیس کر ریکورٹ میں آپ بیٹھے ہو لوگ سمجھیں گے فارغ ہو لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے کیونکہ دماغ آپ کا بلکہ آپ مسروف ترین آدمی ہوگے اس وقت انتہائی مسروف تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چاہے پیوں یا گھٹکہ کھاؤں یا سگرٹ پیوں یہ سوچتا ہے پھر گھٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گھٹکہ بھی کھا لیا اب کیا کروں چلی یار فلان کی غیبت شروع کر دے بھے وہ ایسا ہے بھے وہ یوں ہے بھے وہ فلان ہے پھر کہیں اٹھ کے آئے پھر آپ نے سنوکر کلب چلے گئے وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھکھار کے لیٹ گئے لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا اپشن ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں نہ اچھا کرو نہ برا کرو فارغ زندگی گزارو آپ چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا لیکن ہمارے پاس یہ اپشن نہیں اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں نہیں چھوٹے گی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں بھئی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومائٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیف ایکٹیوٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے پھر یہ تمانائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں میرا دماغ ہمیشہ پوزیٹیف سوچے میں غیبت سے بچ جاؤں یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جس کی اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلیننگ کا حصہ بن جاتا ہے دیکھو گھٹکا کمپنی کی ایک پلیننگ ہے تمباکو کمپنی گھٹکا کمپنی چرس ہیروین یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلیننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے ہے یا نہیں سب کو گھٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اب آپ بغیر پلیننگ کے سوئے بغیر پلیننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گھٹکا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کی نہیں بن گئے گھٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گھٹکے والے کو دے کے اس کی پلیننگ کو کامیام بنا رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا بہت مشکل گھٹکا نہیں کھا کے آئے نا مجھے لگ رہا ہے بھی جمعے سے پہلے مو ساف کرکے آئے گھٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے یہ بات فوراں سمجھ میں آ جاتے جو گھٹکے کے عادی ہیں ان کو گھٹکا مو میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گھٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو سگرٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا مزیر بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو پھر کھا لیتے ہو اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی اب تو جتنا کھاؤگے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ اثر کرنا چھوڑ پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے دو پڑیا کھانی بڑھیں گی آپ کو دو سے پھر چار پہ آوگے پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤگے آپ پراتھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بریانی کے فضائل بیان کرو چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا آپ گھٹکیک پہ باک کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو اب اس کا علاج یہ ہے علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں نہیں یہ فضل قسم کی بات دیں جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال بعد یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر سب کی بات نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو ٹھنڈے ہو جاؤ گے ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے غصہ آرہ تو نا شریعت کیا کہتی ہے پیلو اس بھونٹ کو لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے کیونکہ آپ نے اپنے آساب پہ بوجھ ڈالا میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو کہ ٹھنڈے ہو جاؤ گے جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا لاتے مارنا شروع کی کرسی اٹھا کے پڑا وہاں پھیکی گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ ایک کیس آیا میرے پاس ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پڑ بہت کر دی غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے میں نے کہا کیوں توڑتا ہے کہہ رہا ہے بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ کہہ رہا تو اپنا نقصان کروں انتے چیزیں خرید کے لئے آتا ہوں دوبارہ میں تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میئیں آج کل مارکریٹ سے شارٹ ہیں آج کل کے حساب سے برداشت کرو اس پہ گزارہ کرو جتنا بھی غصہ آرہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے گلاسوں پہ نکال رہا ہے اتنا کنٹرول ہے اس کو اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں وہ کہہ رہا ہے میرے اپنے گلاس ہیں جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ نے غصہ نکالا چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے تھوڑی ندامت بھی ہوتی یار زیادہ ہو گئی سوری بھی کرو گئی وغیرہ وغیرہ نا یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا پھر دوبارہ غصہ آئے گا پھر کچھ توڑ ہوگے پھر تیسی بار غصہ آئے گا ایک دن آئے گا بی بی کا مو توڑ دو گیا بولا پچھ چیزیں بہت ٹوڑ گئیں ہیں اب تُو کیوں جڑیوی ہے اب تک ہے تُو کیوں جڑیوی ہے اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو تُو کیوں جڑیوی ہے تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا آدھی ہو جائے گا لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا وقتی نقصان بھی ہوگا ہو سکتا ہے بلٹ پریشر بہت ہائی ہو جائے ہو سکتا ہے نیند اڑے جائے ہو سکتا ہے کچھ بھی یہ وقتی نقصان ہے آہستہ آہستہ غصہ برداش کرنے کی طاقت بڑھے گی اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا پھر یہ ریلیکس ہوگا پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوں گا آج کیا ہو رہا ہے جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے برداشت نہیں کرتے کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی گالیاں دے رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے کبھی طلاقیں نکال رہا ہے کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا بس اس سے زیادہ نہیں صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں ایسے ایک غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرہ مبارک پہ ڈال دیا گیا ہے ایسا سرخ ہو جاتا لیکن برداشت کتنی تھی کسی نے ہمارے نبی کو تانہ دیا کہ اس دفعہ مالِ غنیمت میں پروپر عدل نہیں ہوا ہے ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نینے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعلیفِ قلب کے لیے ان کا دل جوڑنے کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا اور وہ بعض اپنے ہی تھے غصہ آنا ایک فطری تھا نا آپ نے فرمایا آپ کیا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا نینے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا تو ایمان بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی تو آپ کتنے غزبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلائے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا اور غصے میں آپ کا شہرہ انور سرخ ہو گیا ہم ہوتے ہم کیا کرتے جو گھر میں کر رہے ہیں غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فہوش گالیاں کہ مہین اختر کے مامو نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے موزین تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا استغفار کرے معذرت کر لے علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا ہے جن لوگوں غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ معذرت کرنا سیکھ لیں جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑھ بڑھ سنا دی تو بعد میں کیا کر لو سوری کر لو اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شورٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے بعد میں معذرت ہمارے دوست تھے کلاس فیلو پتھان گاؤں کے دہات کے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اس لاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے بعد میں حساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں مارتا ہوں اس کو ایسے کرتا ہوں یوں کرتا ہوں تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے یہ آپ یہ آپ پر لازم اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوئے نا اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو اہل حق آج کل کے جو دو نمبر قسم کے پیر آرہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بس چند وظیفوں میں گھومارے ہیں پبلک ہو جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر ڈانٹ دیا یا کچھ بھی آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے سوری کرنے معذرت کرنے بیگم ایکسکیوز کائنڈلی جتنے بھی انگلیش کے پشتوں کے اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں تو وہ مجھے میرے کلاس فیلو تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں مجھے میں بی بی سے معافی مانگوں یہ ہمارا غیرت غیرت برداش نہیں کرتا بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ تو فائدہ ہوگی ہے نا ان کو تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو اس پہ قائم نہ رہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا نا 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 جیسے ہی تھنڈا ہو آپ نے فوراں کیا کرنا ہے یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے اس کا مطلب آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے وہ گدھے تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے آپ کو انسان سمجھ کے مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں ایکسکیوز می سر کائنلی اپنا خیال لکھئے گا یہ خیر کہنا نہیں ہے دل میں سوچنا ہے وہ گدھے اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے تو انسان تو خطہ کا پتلہ ہے نا قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَكَتَعَمْ مُوسَ الْغَضَبُ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑی سے پکڑ کے کھیچ رہے تھے ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ گئے ہیں نا واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تمہیں تمہیں نگران بنا کے گیا تھا اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھے نا اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو حارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا یہ قوم ماننے والی نہیں تھی تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے کیا خیال ہے لیکن غیرت اور دینی حمیت شرک اتنا بڑا جرم یہ قوم فیرون تباہ ہو گیا ان کے سامنے اتنے موجزے دیکھ لیے تو اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کرو تو غصہ آنا یہاں فطری تھا نیچرل تھا فوراں اپنے بھائی حارون کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کے گھشیٹنا شروع کیا یجر رہو علیک قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف غصے میں گھشیٹ بھی رہے ہیں حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں حضرت حارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے بڑوں پہ نہیں ہوتا انہیں کہا اے میری ماں کے بیٹے محبت کا جملہ کانا تاکہ تھوڑا درس آئے آپ میری داڑی اور پیشانی کو نہ پکڑیں مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے ان کو سمجھایا مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے جان سے مار دیں گے وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیہیں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگیں تو آ جاتا ہے انسان کو پیغمبروں کو بھی آیا ہے حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ زور سے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ گر گئی نکل کے اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا ہے اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجائے اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو یہ ایک لمبی تقریر ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں جلال تھا ان کی طبیعت میں تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو کسی کو بھی آ سکتا ہے تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی بات میں کیا کر لو سوری کر لو اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ ماف ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خودی معذرت کرنی ہے تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام تو شیطان بہت عمل کو مزین کرتا ہے ابھی کسی آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیائی کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے دلیل یہ دیئے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے برہنہ پیدا ہوتا ہے یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے یہ فطرت نہیں ہے محول کا ایک حصہ بن چکا ہے کلچر کا حصہ بن چکا ہے اس لئے ہم پیتے ہیں مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے اب تو لوگ کہتے ہیں نا لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں بےہودہ کپڑے پہن کے آئے بھی ہے بےہودہ تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو ہٹا دو کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ کوئی کہے گی ہے کوئی چاہے گی ہے کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانہ ہوگی یہ بے شرم ہے اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بجائے اس کے کپڑے پہنے انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا بے شرمی کی فہرس سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمُ شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڑی بنیان میں گھومے نا عورتوں کو کیوں گھومارے ہو مرد تو انگریز نے دیکھا اپنے یہاں تک کسوا ہوگا وہ ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں کسے ہوئے مجال ایک بال بھی نظر آ جائے اور ان کی لیڈیز کیا ہیں جتنا ہونچا گھرانا ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بے حودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیئے اپنی نظر کے خود حفاظت کریں ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بات رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیئے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں ہم تو باتیں گے یہ دلیل صحیح ہوگی محلے میں چرس فیری میں بٹ رہی ہے نا آپ گعب ہے یہاں سے دھندہ ختم کرو یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو تو جو بے لباس عورت ہے ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر چھکاؤ لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَا لَهُمُ شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے بڑا اچھا لیبل لگا کے نا فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا مَا عُرِيْكُمْ إِلَّا مَا عَرَى لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے فیرون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو یہ کر دو وہ کر دو فیرون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ باتیں کیا کر رہے ہیں کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے کیسے قتل کر دیں ایسا نہ وہ اللہ کا عذاب آ جائے فیرون نے کیا کہا میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے یہ کیا کھوپڑی کیا یہ جو ہے نا بیلٹن ہے کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر اس میں سارے اوریجنل سوف ویئر ہیں تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نہیں یہ غلط جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا تو یہی فیرون کی سوچتی فیرون نے کہا وَمَا آہدیکُم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی میں ہمیشہ درست بات کروں گا وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو لوگ کہہ رہے ہیں فیرون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی امانداری کو تم جانتے ہو تمہارے محل میں پلائے کس بیس پہ قتل کرنے ہم نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو فیرون کیا کہہ رہا ہے نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست اب دلیل تو دے کے تیری بات درست کیوں ہے فیرون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے میں تو میری کھوپڑی کیا ہے کمپنی کی طرف سے بیلٹن ہے اس کے سوفیئر سارے اوریجنل ہیں لائسنس والے سوفیئر ہیں پاکستانیوں کی طرح نہیں ہیں کمپیوٹر لے لیا ایک لاکھ کا اور سوفیئر سارے اس میں ڈال دی ہے فریق ہے تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فیرون کا بیڑا غرق کروا دیا آج شادیوں میں مکس گیترنگ ہوتی ہے آپ ذرا ان سے بولو پارٹیشن کر دو یہ مولویوں نے پتہ نہیں ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے ہم کوئی غلط نہیں سوچتے ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے کیا خیال ہے اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا تو کیا ہے سوچنے سے کیا ہوگا کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یہ ڈالر نیچے آ جائے گا آگے تک سوچو نا جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا خوب سمجھ لو کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ آلہ درجہ کی ہو تو اچھی لگتی ہے تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ یہ تھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا اس کی بہن کو دیکھنا یہ تھرکیوں کا کام ہے تب ہی انگریز یہ والی بغیرتی نہیں کرتے تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کسی کو دیکھے گا وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ خدا کیا کہہ رہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو خدا کی حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں کہہ رہے ہیں عورتوں کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کر دو نہیں جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی تو دلیل کیا دیتے ہیں اب اس سے کیا ہو جاتا ہے کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا اگر کوئی کسی خاتون کو بنی بندھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی اس کے دل میں غلط سلط خیالات آگئے تو کیا ہوگا کیا کچھ ہوگا اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ممکن ہے کوئی کہے بھئی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے تھوڑا اور بھی غیرت بن جاؤ اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا ارے تعلق قائم ہو گیا آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا ایس ایم ایس ہو گیا میسج بازیاں ہو گئیں تو کیا ہوگا کیا پیٹرول سستہ ہو جائے گا بولو نا آپ لوگ کہ کیا ہو گیا اس سے سستہ ہو جائے گا مہنگائی ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا پھر وہ لیبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ان کا فیزیکل ریلیشن بھی ہو جائے کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ کہتا ہوں جب بغیرت بننا ہے پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو اگر فیزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا کوئی ایڈز تھوڑی ہو جائے گا فورا آپ بھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو کیا ہو جائے گا انگریز کو کچھ ہو گیا انگریزوں میں پتا ہے جب برطانیہ کا لاؤ تھا نا برے صغیر میں ہم نے لاؤ پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو پچاس روپے اس آدمی کو اس کی ہزبنڈ کو جرمانہ دینا ہے اس وقت کے پچاس تھے اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے بھئی ایک آدمی کی کوئی بھی ہے انگریز اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے تو شہر کو اس پہ آتا ہے غصہ اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا پچاس روپے ہو سکتا ہے وہ پچاس ہزار ہو گئے ہوں آج کل آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوھر ہونے کیا کر دی ہے انہوں نے کہا یار جب بیغیرت بنے تو پچاس روپے بھی کیوں تو بھئی فیزیکر لیلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا جب اس شہر کو پتا چلے گا گھر میں پھڑے ہوں گے مفتی صاحب اتنی بھی غیرتی ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو پھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڑے نہیں ہوتے بہت سے ایسے پاک دامان مرد پاک دامان عورتیں لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں اس کا بھی چلہ لگا وہ تبلیغ میں بیگم کو بھی لے کر گیا تھا پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دی ہے انہوں نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ ہمارے جو موڈرن طبقہ ہے نا یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اس سے تو شادی بھی اگر رواج ختم ہو جائے گا ناجائز بچے پیدا ہوں گے تو ہونے دو انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا گدے تھوڑی پیدا ہوں گے امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے ان میں تو بہت سے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں وہ جن کے اببہ تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کا بارہ ہے اببہ والوں نے ٹینشن دیوی تھی اپنے بچوں کو جو اببہ لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی وہ زیادہ بہدر سے لڑے ہیں حقیقت آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہیں سن آف کنٹری ہیں ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا باپ امریکہ ہے وہ زیادہ لڑے ہیں اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہا ہے نا لڑو جا کے اور جس کا باپ نیلسن ہو مائیکل ہو وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا چھ مہینے سے لا پتا ہے جن صاحب کو ملے اس نمبر پر رابطہ کریں وہ لڑے گا صحیح طریقے سے اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا اببہ پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں ایک ہی تو تھا ڈی ای نی سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے وہ بھی مارکٹ سے کیا ہو گیا ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکٹ میں کم ہیں اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دی ہے غصہ آئے گا کیا نہیں آئے گا اس لئے انہوں نے کہا اگر ان لیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا کون سا بڑا مسئلہ ہے تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھئی there are two types of baches بچوں کی دو قسمیں کچھ ایسے ہیں جن کے اپا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے پیٹرول وہاں سستہ ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بغیرتی کے لفظ کو اگر ڈشنری سے نکال دو میرے بھائی پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں بغیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو تاکہ بغیرتی کا مزہ تو آئے نا اور اگر آپ اس کو بغیرتی سمجھتے ہو اور بغیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاں میں سج دھچ کے جائے گی آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگٹیو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں یا تو یہی سے غیرت شروع کر دو اور اگر بغیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی کیا خیال ہے بھئی نہیں ہے پھر آپ بول دیا گو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوجن ہے ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے وسیم کا ہو سبکتگین کا ہو کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا میں نے اس کو اپنا لیا ہے نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے یورپ سے میرے پاس لوگ تھا ناجائز بچہ پیدا ہوا وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لاکے پکڑا دی ہے اس کو پالو مجھ سے نہیں پل رہا شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی ماں پالے گی اس کو باپ نہیں اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا اس کو مانتی نہیں ہے اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کے فکر ختم اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد و زنہ کیسے وہ اس کو اپنائے گی ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے لیکن باپ کا تو قصور ہے نا شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے اور وہ کسی کے ذمہ اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنائے وہی پالے گی اسی سے وراست ملے گی باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے اور اگر غیرت کو ڈشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کے نہیں ہیں یہ پوچھتے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی کرتے کیا ہیں کہاں ہیں آپ بتاؤ جی گھٹکے کی دکان ہے ریجیکٹ آپ بتاؤ جی چرس بیشتے ہیں نیدی ہمیں نہیں آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا بولو نا کیا ہو گیا ہیں پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں میرے بھی مامو وہ انگریز کہہ رہا ہوتے ہیں میرے بھی فلانے مامو تھے میرے بھی چاچو تھے وہ بھی ویداؤٹ فادر تھے آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتا نہیں چلا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہیں تو پھر پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے سمجھ رہے ہو نا میں بتا رہا ہوں نا جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے منافقت نہیں وہ کہہ رہا ہے جب یہ چیز بے غیرتی دشنری سے ہم نے یہ بے غیرتی کا لفظ نکال دیا پھر آخری سٹیپ تک مہنچو نا تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یہ ہمارا بولو بیٹا بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بے غیرت سوال ہوں آدمی لانت بیچ کے آئے گا کی نہیں آئے گا کیار ہم نے تو بتایا تھا کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے یہ کس قسم کے بے غیرت سوال پوچھ رہے ہیں کراچی میں اگر ایسا ہو پشاور میں لاہور میں کہیں ایسا ہو اور لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں آپ پہلے تو سمجھیں گے چاہید یہ پوچھ رہے ہیں زندہ ہیں یا انتقال کر گئے آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا زندہ ہیں کیونکہ نہیں زندہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا تو پہلے سٹیپ پہ غیرت آنا شروع اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بندہ نہیں ہے پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند تو آپ کراچی پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے بولو گے یاری میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ کون سی خاندان ہے پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں یہی کہو گے نا انگریز یہ نہیں کہے گا انگریز کہے گا براؤٹ اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براؤٹ مائنڈڈ بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے اس طرح سے آزمائے گا ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں پچیس فیصد مولوی ہوں یا پچیس فیصد باپردہ خواتین ہوں میں وہاں تغریر ہی نہیں کرتا شوٹ کلپ چلا ہے نا پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مزاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا وہ چلا ہے بڑا شوٹ کلپ اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے اس نے کہا ہے اگر جس محفل میں پچیس فیصد داڑی والے یا بردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تغریر نہیں کرتا وہاں یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑی والوں سے اور پھر مدینہ کی ریاست کا مزاق اڑایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا کالج نہیں تھا یعنی مدینہ کا مزاق اڑایا ہے ماذا اللہ وہ انپڑ جاہل لوگ تھے تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فی میل کا فرق ختم ہو گیا لہذا ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق بولو نہ ختم ہو گیا لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں پچیس فیصد ہومو سیکشوالیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا یہ کبھی بھی نہیں کہا گا کہ اچھا نہیں لگتا ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فی میل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے درمیان میں مت چلو انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈیشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو پھر پوری بات کرو پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتداء کہاں سے شروع ہوتی ہے بالکل ابتداء سے شروع ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے گے جاتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں پر پابندی لگانی پڑے گی پہلے سٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو بچیاں آئیں تھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے احداہنہ تمشیع الستحیاء حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بولایا ہے قرآن ان کی حیاء کو ہائلائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں وہ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں تو قرآن کو ان کی حیاء اتنی پسند آئی کہ اس حیاء کو قرآن ہائلائٹ کر رہا ہے عورت میں حیاء کا ہونا پردے کا ہونا یہ غیرت کا تقاضہ ہے اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے بےہودگی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو بیج میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑھ بڑھ چل رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں حیاء نصیب فرمائے تقالی